ایک اور اہم خبر ہے ریاست مخالف بیان کا کیس ہے جعوید لطیف کے جوڈیشل ریمان میں 25 جون تک توسی کر دی گئی ہے لیگی رہنما ملزم جعوید لطیف کو بکتر بند گاڑی میں مارل ٹاؤن کے چہری لائے گیا چالان تکمیل کے مراحل میں ہے منیر بازوائز بانے میں مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی منیر جبکل لاہور کی مارلٹن کے چہری کے جوڈیشل مجیسٹیٹ نے سٹیٹ نے ریاست مخالف بیان دینے کے الزام میں گرفتار لیگی ایم میں نے جوڈیشل ریمان میں 23 جون تک توسی کر دی ہے اور عدالت نے تفتیشی افسر کو یہ حکم دیا ہے کہ ملزم کے خلاف ترجم مقدمہ کا چالان جلدہ جلد مکمل کر کے عدارت میں پیش کیا جائے عدالت کے روبرو جوڈیشل ریمان میں یہ کہا کہ ان کا اپنی فکر نہیں بلکہ ملک کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے اور اسی بات کی فکر ہے تام عدالت نے اس حوالے سے جوڈیشل ریمان میں 23 جون تک توسی کی عدالت سے واپس جیل روانگی پر جوڈیشل ریمان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شیف پنجابی جیڈر ہے اور پاکستان کے چاروں صوبوں کو بچانے نکلا ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ پنجابی اب اس تحریک کی قیادت کرے گا جب پنجابی نکلے گا تو پاکستان میں اس کی تبدیلی آئے گی اور ستر سالوں کی خرابی دور ہوگی تام عدالت کے حکم پر جیل حکام جوڈیشل ریمان میں بٹھا کر جیل منتقل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے مونیر بازوہ ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور عدالت نے ریمان کے لیے 23 جون کی تاریخ تھی ہے بہت شکریہ